کوئی کابینہ نہیں ہے کوئی وزرعظم نہیں ہے ملک کے اندر اب تک کی لیٹس کے مطابق سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بریگیڈر ریٹائر فاروق حمید صاحب ایک کانسٹیوشنل کرائیسز تو آگیا ہے کوئی کابینہ نہیں ہے کوئی وزرعظم نہیں ہے ملک کے اندر اب تک کی لیٹس کے مطابق اور پورا معاملہ رولنگ کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہے کیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پاکستان میں جمعوریت روا دوا ہے ابھی کپک گورنٹ الیکشن لوکل گورنٹ الیکشن ختم ہو گئے پنجاب کے آنے میں 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 اس کی ایک دیٹ ہے پنجاب کی لوکل گورنٹ الیکشن تو دیموکراتک پاکستان میں میرے دنے میں تھیٹھاٹ چل رہا ہے جلس و جلوس بھی چل رہے ہیں تقریریں بھی ہو گئی ہیں پالی بات کے سور پہ جگڑا بھی ہوتے ہیں لیکن تقریریں بھی دور دور ہوتی ہے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ دیموکراتک بھی ہے وہ اس کو نیاں نہیں خواہ رہے کہ اس کو ریبرس پریکشن میں چلائیں گے وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے تاکہ پروسس چلتا جائے اور یہ جو پولٹیکل پولرائیویشن اتنی ہوئی ہے ان کو کولڈاؤن کیا جائے یعنی سر آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ آپ کی رائے ہیں کہ جو رولنگ ہوئی ہے پارلیمان کے اندر وہ انڈو نہیں ہوگی فردر سٹیپ نیکس کی طرف جایا جائے گا یہ آپ کی رائے ہیں میری بھی یہی رائے ہیں ہاں میری انڈر میری ایسرس میں یہی ہے کہ سپریم کورٹ is always progressive forward looking وہ best solution جو سب کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ go to the election to the people for a fresh mandate fresh mandate لے تاکہ اس کے بعد پھر معاملہ جی تر رکا ہے وہاں سے پھر آگے چل پڑے اور ہمارا قانون بڑا clear ہے interim government 9 دن میں election وغیرہ وغیرہ وہ تمام چیزیں and i think that process should go on and مجھو بید ہے کہ یہ process انشاءاللہ اور جو خاصل تو ہوگا سب لوگوں پر binding ہوگا تو وہ accept کریں گے اب یہ کوئی اپیل میں جا رہا چاہے گا تو اپیل میں چلا جا گا جو بھی سپریم کورٹ کا طریقہ ہے right ڈاکٹر افنان اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ KPK کے elections کی بات کی برگیر صاحب نے بلدیاتی انتخابات کی جو نتائج آئے آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اگر یہی situation ہے اور پچھلے ڈیڑھ مہینے میں جو خان صاحب نے ایک stage set کیا ہے so all stage is set for him and he can hit hard hit back very hard دیکھیں ہم جو election کا result ہے اس کو بلدیو تسلیم کرتے ہیں لیکن ایک سلیم پہتے ہیں ٹوٹل سیٹوں میں سے بیالی سیٹ ہے جتنا اگر بہت بڑا کمال ہے تو بس ٹھیک ہے پھر مبارک ہو ان کو اور وہ بھی جب حکومت ان کی تھی تمام حکومتی ریسورسز انہوں نے استعمال کیا اس کے بعد بھی صرف بیالی سیٹے جیتے ہیں ایک سو پینترس میں سے اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں ملائیں تو وہ ان سے بہت زیادہ سیٹے جیت چکی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جو مہنگائی جو اکنومک میلٹ ڈاؤن جو انیمپلائیمنٹ جو فورن ایکشینج کے ریزرز کی ڈپلیشن ہے جو آپ کے ملک میں پچھلے تین سال میں جو کچھ ہوتا رہا ہے پونے چار سال میں اس کے بعد ان کی ٹکٹ لینے والے بھی نہیں ہیں یہ صرف یہ تقریریں کرنے سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے وہ کے آدمی جو ہے نا وہ تقریریں سن کے اپنا پیٹ نہیں بھار سکتا تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان ساتھ ان کی جو پولٹیکل منورنگ تھی جو ان کی اوپسن سے وہ بہت سب دیویٹیٹ رہے گی سینیٹر ساہب سینیٹر ساہب مادرک یہ سٹیٹ آف ڈینائل نہیں ہو گئی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے بڑے برے فیز میں ہیں کہ وہ الیکشن کا بھی اعلان کر دیں گے ان کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں رہے گا آپ کو لگتا ہے کہ سیچویشن واقعی ایسا ہے کیونکہ سیچویشن تو باہر بلکل ایسی نہیں ہے نہیں بلکل ایسی ہے سیچویشن پندرہ میں سے سولہ میں سے تیرہ بائی الیکشن ہار گئے ہیں لوگل بوڈیز کا کنٹونمنٹ کا الیکشن نہیں سر سینیٹر صاحب اس وقت سیچویشن مختلف تھی اس وقت جو تھی سیچویشن مختلف تھی یہ تحریکی عدد بھی اتماع جی جی سیچویشن میرے بھائی جان آپ کے خیال میں جو پہنے چار سال کی مہنگائی اور اکنومک میلڈا انہیں لوگ بھول جائیں گے اور مجھے آپ ایک باہر بتائیں سر کہ نو کانپیٹنس موشن جو ہے اس کا آئیڈیا فلوڈ ہوتا ہے نومبر میں اس کے بعد جنوری میں اس کا اعلان ہوتا ہے یوکرین اور رشیہ کا کانپیٹنس سارٹ ہوتا ہے 23 فیبریری کو جی جی تو یہ مطلب ایسی سادش ہے کہ پہلے اعلان ہو رہا ہے اور بعد میں کانپیٹنس سارٹ ہو رہا ہے جس کی ویسے مسائل ہو رہے ہیں مطلب کہ کچھ سر پہن ہونا چاہیے نا بات کا اور پھر جہاں میں بات کی گئی کیا کہتے ہیں مجھے بڑا فسوس ہوتا ہے بہت وقت کانوندان پارٹی میں جا رہے تھے تو آپ کہتے تھے یہ بکٹ گر گئی ہے یہ امیر کی آواز ہے آج جب وہ دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں آپ کہتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندی لگی ہے آپ نے بندی لگا ہے جب ان کو لے کے آئیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نو کانفیٹنس موشن ہے میں نے پہلے بھی والی بات کی ہے آپ پھر اس کو آئین سے نگال دیں جو وزیر آدم بن جائے گا سپیکر اسی کا ہوگا وہ ہمیشہ رولین دے گا اس کے حق میں اگر آپ نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا تو پھر کل تو کوئی اور حکومت آئے گی اس کو بھی آپ نہیں اٹھا سکتے سپیکر کہے گا میں نہیں مانتا قرارداد کو میں کل آدم قرارد دیتا ہوں ختم ہوگی کہانی تو اس طرح کی حرکتیں کرنے سے آپ کی ملک کی پوری دنیا میں جائے گھسائی ہوتی ہے آج لوگوں نے مزاگ اڑھا ہے پوری دنیا میں پاکستان کا کہا ہے کہ یہ بنانا ریپبلک ہے کہ جیدر یہ حرکتیں مطلب اور اس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مطلب اگر کوئی فائدہ بھی ہو تو میں چلے کوئی ملٹری ڈکٹیٹر آتا تھا تو وہ چلے وہ اپنی گردن بیچ میں لگا کے امروگیٹ کرتا تھا کہ حکومت کر سکے ادھر تو کوئی فائدہ بھی کچھ نہیں وہ آپ نے فضول مائن کو امروگیٹ کر دی ہے فر نو ریزن تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی حرکتیں یہاں پہ جس ملک میں ہو رہی ہو جس مطلب خاص طور سے ایک پولٹیکل پارٹی کا ایٹ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہوں یہ بڑا انفورچونیٹ ہے میرا یہ خیال ہے کہ امران خان صاحب کو الیکشنز کے اندر جو ہے وہ بہت بری شکست ہونے جا رہی ہے